السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے مطلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں دوستو بہت سے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تیتر کے بچے مر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تیتر کے جو بچے ہیں ان کو پالنا اور بڑا کرنا اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہے جس پر میں آرےڈی بہت سے ویڈیو بنا چکا ہوں تو اگر آپ اس طریقے کے ساتھ اس طریقے کے متعلق خوراکیں دو گے ان رساب سے چلو گے تو انشاءاللہ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے تیتر جو ہیں وہ بہت کم بیمار ہوں گے تو بہت سی غلطیاں ہم خود کرتے ہیں ہم ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں کچھ عرصے کے بعد ہی نقصان کی صورت میں ان کا ریزلٹ ملتا ہے تو تیتر کے بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی اس کی جو خوراک کی ترتیب ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے یعنی آپ کو خاص قسم کی جو خوراک ہے وہ دینا پڑتی ہے لیکن بہت سے میرے دوست جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے تیتر بہت جلدی بڑے بچے ہوں ان کی گروہت اچھی اور وہ تیزی سے بڑے اور ان کو سارا دن ہی خوراکیں دیتے رہتے اور مختلف قسم کے ٹوٹ کے اور مختلف قسم کی خوراکیں استعمال کرتے جس کی وجہ سے ان میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ تیتر کے بچے کے مرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بدحضمی ہے یا اس کو آپ حیضہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اس میں ہوتا ہے یہ کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تیتر کے بچے کی جو بیٹ ہے وہ چمٹ جاتی ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پیچس نما بیٹ نظر آئے گی پخانے والی جگہ پہ چمٹی ہوئی اور جب بچہ بیٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا زور لگا کر وہ کرتا ہے جیسے کہ اس کو بیٹ جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ آ رہی ہو تو یہ مین وجہ ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے پیٹ کی خرابی میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بچہ ہے اس کی جو یہ پخانے والی جگہ ہے اس سے تھوڑا سا جو نیچے جو اس کا پیٹ بنتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پر بہت کم نظر آئیں گے اور یہ جگہ آپ کو کالی یا نیلی یا سبز کلر میں نظر آئے گی یہاں پہ اس کے بچے کی جو ہے وہ آنتیں ہوتی ہیں تو اس کی جو کلر ہے ان کا وہ بدحضمی کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے آنتیں جو ہیں وہ مواد اس میں جم جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ کالی ہو جاتی ہے اور وہ بعض دفعہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں کا جو میں نے جو آپ کو جگہ دکھائی ہے وہاں کا جو چمبرہ ہے وہ آپ کو بالکل پتلا پتلا نظر آئے گا اور وہ بعض دفعہ زیادہ ٹائم گزر جانے کے بعد وہ ایسا لگے گا کہ یہاں کا جو چمبرہ ہے اس کا جو چمبری ہے وہ سوک رہی ہے اب ایستا ایستا نا وہ سوکتی جا رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ بدحضمی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ زیادہ تار خوراک میں بے تدالی یا غلط خوراکیں دینے سے ہوتا ہے بہت سے دوست جو ہیں وہ نقصہ جات استعمال کرتے ہیں تو اسی صورتحال میں آپ جو فالت نقصے ہیں ان سے پریز کیا کریں اور اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس میں ایک تو اس چیز کے کوئی امکان ہے کہ ایسی حالت میں تیتر کے بچوں کو ساتھ بخار بھی شروع ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو پیچس ٹائپ اس کو بیٹھ آتی ہے اچھا ایک بیٹھ ہوتی ہے وائٹ کلر میں وہ تو الگ مسئلہ ہے لیکن ایک بیٹھ ہوتی ہے یہ آپ کو نا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مطلب عام روٹین سے ہٹ کے ہوگی اور پتلی ہوگی اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے تیتر کے بچوں کی خوراک کا شوڈیول بنائیں اور دوسرا اس میں آپ مکہی کا جو دلیہ ہے وہ ایسی حالات میں جب بچے کے پیٹھ آپ کو لگے کہ ان کا خراب ہو گیا ہے یا ان کو بدردمی کی شکایت آ رہی ہے تو آپ ان کو دلیہ کا استعمال کریں مکہی کا مکہی آپ لے لیں دلوالیں یا اس کو آپ بری کوٹ کے بھی آپ خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر بچوں کا پیٹھ جو میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ اگر وہ کالا ہے تو پھر آپ کالا ٹراب استعمال کریں جو عام بیٹھ ہے وہ آپ تھوڑی سی اگر یہ مکہی استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ سیٹ ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے لئے آپ نے جو فالے اپنا فریجل سیرپ اس کے چاند کطرے پانی میں حل کر کے دینے لیکن اگر یہ وہ جگہ بلیک ہے تو پھر آپ نے اس میں کالا جو ڈرابس ہیں اس کا استعمال کرنا ہے تاکہ ان کی پیٹھ کی سوائی ہو جائے اور اگر آپ کے بچے صحت مند ہیں مطلب اتنے ویک نہیں ہیں تو آپ ان کی فلیشنگ بھی کرا سکتے ہو اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو بہت سے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیوز ملتی نہیں ہیں تو آج کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گا کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کی ڈسکرپشن میں جو بیماری کے مطلقہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئے ہیں اس کا علیدہ لنک دے دیا کروں گا اور جو میں نے بنائی ہوئی ہیں خوراک کے بارے میں اس کا علیدہ لنک آپ کو دے دوں گا تو آپ کو اگر خوراک والی چاہیے تو آپ اس پر کلک کرو گے تو وہ جتنی بھی ویڈیو ہیں خوراک والی وہ آئے جائیں گی اور بیماری کے مطلق اگر آپ کو چاہیے تو اس پر آپ کلک کرو گے تو جتنی بھی بیماری ہیں جو ویڈیوز میری بیماری کے مطلق بنی ہوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی تو اس کے لئے کچھ دوست جو ہوتے ہیں بجائے علاج کرنے کے ایسا علاج کرتے ہیں کہ وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں چونکہ یہ بہت نفیس ہوتے ہیں شروع میں تو ان کا جو حازمہ ہے وہ بھی اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا تو آپ نے ایک تو ان کی خوراکوں کا ضرور خیال رکھنا ہے وہ بھی میں باپ لوگوں کو بتا چکا ہوں شروع خاص طور پر شروع سے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تیتر کا تو اس وقت سے ہی آپ وہ سفارش کردہ جو خوراکیں وہ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بہتر ریزالٹ ملے گے باقی اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگیوئے گونٹی کے نشان پر کلیک کر رہے تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے چونکہ میں تیتر کے مطلق آپ کو بہت سی ٹپس دیتا رہتا ہوں بریڈنگ کے زیادہ بریڈنگ کیسے لے سکتے ہیں ماں کے بغیر بچے کیسے پلوا سکتے ہیں بچے آپ ایکٹیو ہیلڈی کیسے بنا سکتے ہیں ان کی گروت جلدی کے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن جو بنیادی چیزیں وہ ہے آپ کے ہاتھ میں ان کی کیر اور خوراک اور اس کے بعد جو ان کی گروت ہے اگر ان کی صحت اچھی ہوگی ان کا حازمہ صحیح کرے گا کام کرے گا تو پھر ان کی گروت بھی اچھی ہوگی لیکن اگر ان کا حازمہ ٹھیک نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ جتنے بھی نسخِ ازمال ہو وہ یوں سمجھو کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیکار ہیں کیونکہ تیتر کی کسی بھی جاندار کی گروت کے لیے اس کا حازمہ کا سیٹ ہونا صحیح ہونا وہ پہلی شارت ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو بھی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ